ہمارے آدھائیتر نے ہمارے آئے پہ یہ کہا کرتے تھے جندریوں نے دورست بلد جاتے ہیں لیکن پردوسی نہیں بلدتا یعنی ہم سے بہتر رشتے بہا کردی رکھتے ہیں آج جو آپ کو انٹرگیسپل مانٹری فنڈ سے جو ماننا پڑا ہے اس سے زیادہ تو ہم دے لیتے ہیں دوستوں ہم جو بہتر کلک کرتے ہیں وہ جنگو کاسمیل کی ترقی کے لیے یہاں کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بہانے کے لیے تو رکشہ منتری راجنات سنگھ نے باگستان کو آفر دے دیا ہے بمپر آفر دیا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے بھارت تھا ہمارے دیش کے پردھان منتری دیش کے رکشہ منتری گری منتری کی پیو کے بھارت کا حصہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کو لے کر رہیں گے اور جیسا کشمیر کا فکاس کر رہے ہیں پیو کے ہمارا حصہ ہے تو اس کے بھکاس کے لیے بھی ہم آنے والے سمجھے میں سوچیں گے اور اس کو واپس لے کر رہیں گے رکشہ منتری شیرارتنا سنگھ نے اتری کشمیر کے باندیپورا ڈسٹرک میں ایک چنانوی سبحہ کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جتنا کرج انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کو دیا ہے اس سے کہیں جیادہ بڑا کرج بھارت پاکستان کو دے سکتا ہے لیکن پاکستان کی بھارت ویرودھی آتنگ پرست نیتیوں اور ساجیسوں کی وجہ سے یہ سمبودھ نہیں ہے جائر ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ آج بھی بھارت کے ویرودھی آتنگ کی ساجیسے رچ رہے ہیں بھارت کو کمجور کرنے کی ساجیسے رسنا بن نہیں کرے گا آتنگ کو آتنگ کے ویرودھی جب تک پاکستان irreversible, verifiable اور credible step لے کر کے نہیں دکھائے گا تب تک یہ نیا بھارت پاکستان سے بات بھی نہیں کرے گا مدد دینا تو دور کی بات رہی ہے تو پاکستان تو کنگالے کے اس ستی میں ہے لیکن بھارت کی ایک بیٹی جو بیدیش میں رہ رہی ہیں اور بھارت کا امان بڑھا رہی ہیں اور اس وقت انترکش میں ہے پورا دیش پوری دنیا ان کے جلدی دھرتی پر واپس لوٹنے کی کامنا کر رہی ہے اور اسی سے جڑی ایک اچھی خبر آئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے اب انترکش میں پھسی ناسا کے سنوٹ سنیتا ویلیام سے جڑی ایک بہت اچھی خبر ساب لے آ رہی ہے انہیں واپس دھرتی پر لانے کے لیے شروع کر دیئے گئے ہیں پریاس اور رسکیو میشن کے لیے قدم آگے بڑھائی جا رہی ہیں پہلی چنوٹی کو پار کر لیا گیا ہے کیا ہے پوری خبر اور چنوٹی کیا تھی کیسے ان کو دھرتی پر واپس لانے کی تیاری ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں پانچ جون کو انترکش یادرہ پر گئی بھارتی مول کی ایسٹرونوٹ سنیتا ویلیامز اور ایسٹرونوٹ نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ نامی کا پانڈے دو پہر دو بجے دو اہم خبروں پر بات کریں گے پہلی خبر ہوگی پاکستان کی دوسری ہوگی سنیتا ویلیامز کی وہاں سے اچھی خبر آ رہی ہے لیکن پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں جہاں کے اسطحیتی بگڑتی اور اکٹوبر میں اور خراب ہوتی دکھ رہی ہے پاکستان کے پردان منتری شہباز شریف کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اس بار پی ایم شہباز شریف نے ایسی غلطی کر دی ہے کہ زیادہ دن نہیں جب اپنے بڑے بھائی کی طرح شہباز بھی پاکستان سے پر ہوتے دکھائی دیں گے اور تو اور اندیشہ تو یہ بھی جتایا جا رہا ہے کہ ایسا اکٹوبر میں ہی ہونے والا ہے آخر کیوں پاکستان کے لیے اکٹوبر کا مہینہ ایک کرانتی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے شہباز کا آئی ایم ایف کانڈ مشکل میں باک عوام وزیراعظم میں وہ بلکل یہ بکھاری ہے وہ جب بھی جا پر بھی جاتا ہے جیس ملک میں بھی جاتا ہے وہ بیک مانگتا ہے شریف نے کر دی غلطی شروع ہوئی اُلٹی گنتی ہم فقیر ہیں ہم غلام ہیں ہم ایسی رہیں گے ہم ایسی مرتے رہنے ہیں انہوں نے کردے لیتے رہنے ہیں پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے آکر قار وہ غلطی کر ہی دی جو پاکستان میں ان کی سرکار کے خاتمے کی وجہ بننے والی ہے جی ہاں قرض کو مفت کی ریوڑی سمجھنے والے شہباز نے اس بار بنا کچھ سوچے سمجھے ایک بار پھر آئی ایم ایف سے قرض کے طور پر موٹی رقم لے لی جس کی پہلی کشت کے ساتھ ہی شہباز پر بدقسمتی کی تلوار لٹک گئی ہے کیونکہ اس بار آئی ایم ایف نے قرض کے بدلے پاکستان کے سامنے ایسی کٹھوڑ شرطیں رکھی ہیں جو پہلے سے ہی بے حال ہو چکی عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کا نتیجہ وہاں گریہید کے روپ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بڑوس میں بھی دروح کی آہت شریف سرکار میں خبرہت ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کی سب سے بہتر جانکاری خود پاکستان کے پی ایم شہباز شریف کو ہے لیکن حیرانی یہ ہے کہ پیسوں کے بھوکے پی ایم شہباز نے سچائی جانتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ گرس کے لیے سودے بازی کر لی اور آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی اس رازی نامے کی پہلی شرط یہ ہے کہ شہباز سرکار سب سے پہلے ایک لاکھ پچاس ہزار سرکاری ملازموں کی نوکری کھائیں گے اور پاکستان کے چھ منترالیوں پر تعلہ لگائیں گے ادھرہ ہی نہیں شہباز سرکار کو چھ منترالیوں کے علاوہ دو اور منترالیوں کا ویلے بھی کرنا ہوگا جس کے چلتے بھی ہزاروں لوگوں کی نوکریان جائیں گی لیکن پی ایم شہباز کو کوئی چنتہ نہیں وہ تو صرف اور صرف پیسے گننے کی جلدی میں ہے ہم فقیر ہیں ہم غلام ہیں ہم ایسی رہیں گے ہمیں ایسی مرتے رہنے ہیں انہوں نے کردے لیتے رہنے ہیں یہ دپریشن میں تو نہیں جلے گے یا خوش ہے یہ میں پاگل ہوگیا خوشی سے یہ آپ نے سنایا ہے نا ساتھ بلین یہ میرے کاؤنٹ میں آرہے ہیں اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں انڈیا کے معاشی آلت جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے جس لیے کہ ہمارے جو وزیراعظم میں وہ بلکل یہ بکاری ہے وہ جب بھی جہا پر بھی جاتا ہے جس ملک میں بھی جاتا ہے وہ بیک مانگتا ہے وہ کوئی اس طرح کہ وہ نہیں لیتا کہ میں اپنے ملک کے لیے جو کر رہا ہوں کیا ہے صحیح ہے غلط ہے وہ صرف بیک مانگتا ہے وہ جتنے بھی ادھار لیتا رہتا ہے اور جو ہمارے نیو جنریشن ہے وہ سب اس میں پس رہے ہیں وہ سب گرزدار ہیں گرز لینے کے لیے عوام کی روٹی کا سودہ کرنے والے شہباز اتنی جلدبازی میں ہے کہ ان کی سرکار نے بقاعدہ اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے رویوار کو پاکستانی ویتمنتری محمد اورنگزیب نے سرکاری ملازموں کو اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے گوشنا کی ہے کہ ہماری سرکار نے آئی ایم ایف کے ساتھ سات ارب امریکی ڈالر کے لون کی ایک ڈیل کی جو پاکستان کے لیے آخری لون کارکرم ہوگا اس کے لیے ہمیں منترالیوں کا صحیح آکار تہہ کرنا ہوگا چھے منترالیوں کو بند کرنا ہوگا جبکہ دو منترالیوں کا اس کے علاوہ ہمیں الگ الگ منترالیوں میں ڈیڑھ لاکھ سرکاری پدوں کی نوکری بھی ختم کرنی ہوگی پہلے سے ہی پوری طرح گرز میں ڈوبے پاکستانی سرکار کا یہ فیصلہ عوام پر کتنا بھاری پڑھنے والا ہے جس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دیش کی نبے فیزدی سے زیادہ عوام پہلے ہی دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے اور بچی کھچی کمائی ٹیکس اور بیکابو ہو چکی مہنگائی چھیل کر چکا رہی ہے وہاں ایک چھٹکے میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی نوکری جانے کا مطلب کیا پاکستان کی تو بلکل ویلیو ہی نہیں ہے پاکستان کو تو کہیں پر کچھ مانا ہی نہیں جاتا ہے کیونکہ ہمارے حکمران ہماری آواز اٹھا کے راضی نہیں ہے